جائے ماتا دی جائے ماتا کمکیا اوم جائنتی منگلا کالی بدر کالی کبالی نی درگا شما شیوا داتری سواہا سدا نمستو دے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے اومارمہ برہمانی جائے جائے سیتار آدھار اکمانی جائے جائے اوم ترمکم جا جا مہے سکندھن پستی وردنا مروا اکمی بندنا نمتیور مکفی امامرداد اوم ہم شم نم گم فم سم گم مہاکال بھیروائن مہا دیو رادہ ٹرک کی طرف سے ستیوانی کی پستیتی گھروں میں پتروں کی تشویریں نہیں لگانا چاہیے آج اس پر چلچہ ہوگی کیونکہ یدی آپ پتروں کی تشویروں کو گھر میں لگاتے ہو تو آپ یہ مان کر کے چلیے کہ پتروں کو آپ روز یاد کر رہے ہو اور پتروں کو یاد کرنے کا مطلب ہے روزانہ آپ پریتوں کو یاد کرتے ہو اور جب پریتوں کو یاد کرو گے تو پریت آپ کے گھر میں اوشیہ آئیں گے آپ پتروں کی تشویروں کے سامنے روزانہ دیپک لگاؤ گے اگر بطی لگاؤ گے یا فول مالا چڑاؤ گے تو آپ پریتوں کو پوجھ رہے ہو بھگوان کو نہیں پوجھ رہے ہو اور جہاں پر پریتوں کو پوجھ جاتا ہے وہاں پر بھگوان کا واس نہیں ہوتا ہے کیونکہ پریت ایک الگ استطو ہے اور عشور کا استطو الگ ہے تو پریتوں کی پوجھا نہیں کرنا چاہیے ایسا شاستر کے تھا ہے پریتوں کی پوجھا صرف سولہ شراد میں کرنے کا نیم بتایا گیا ہے اس لئے پتروں کی تشویروں کو ان کے ایکسپائر ہونے کے بعد میں جو ان کی تشویر بنائی جاتی ہے اس کے سامنے نہ تو بھوجن رکھیں اور نہیں اگر بطی جلائیں اور نہیں فول مالا چڑھائیں جب ان کا شراد کرم ہو جاتا ہے پورا تیر بھی ہو جاتی ہے سوہ مینے کا سو تک سماپت ہو جاتا ہے تو ان سب تشویروں کو جو کی اپنے پتروں کی رکھی ہوئی ہے گھر پریوار کے سدسیوں کی رکھی ہوئی ہے دادا دادی کی رکھی ہوئی ہے نانا نانی کی ماللو تشویر ہے کسی کے بھائی کی ملتی ہوگی تو بھائی کی تشویر رکھی ہوئی ہے لڑکے کی رکھی ہوئی ہے ماں کی تشویر رکھی ہوئی ہے تو ان سب کو کپڑے میں لپیٹ کر کے پیٹی کے اندر بند کر کے رکھ دیجئے تشویروں کو کھلے روپ میں نہیں رکھا جاتا ہے اور یعنی آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کی بہت سارا بھاگی کو روک رہا ہے آپ کے بچوں کے بھاگی کو روک رہا ہے آپ کے بیٹیوں کے بھاگی کو روک رہا ہے تو وہ لڑکی واپس آ سکتی ہے یا آپ کی بہو آپ کا گھر چھوڑ کے جا سکتی ہے کیونکہ وہ پریت اپنی مکتی کے لیے ترستا ہے ایک پریت کو اگلا جنم ہو جانا چاہیے ایسا شاشتر کہتا ہے تو یادی آپ پتروں کو یا پریت کو پوچھتے رہو گے تو وہ گھر کے اندر ہی رہے گا کچھ پریت ایسے ہوتے ہیں جو گھر پریوار والوں کو سکھ دیتے ہیں باقی نینیان میں پرتیشت پریت ایسے ہوتے ہیں جو گھر پریوار والوں کو ہی کشت دینا پرادم کر دیتے ہیں اور وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ایک تو آپ ان کو پندردان نہیں دیتے ہو ان کو ترپن نہیں دیتے ہو اور ان کی مکتی مکتی یعنی کی اس پریت یونی سے مکتی کے لیے وہ تڑپتے ہیں اور آپ ان کو مکتی نہیں جانے دیتے ہو اس کا اگلا جنم کے لیے اس کی فائل اس کے کرموں کا لیکھا جو کھا اگلے جنم کے لیے پروسیڈ ہو جانا چاہیے بندو آپ بار بار اس کو یاد کر کے روکنے کا پریاز کرتے ہو جیسے ہم بھگوان کو بار بار یاد کرتے ہیں تو بھگوان ایک نینگ دن آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کی رکشہ کرتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے اسی پرکار پریت بھی یدی آپ رو جانا اس کو یاد کروگے بار بار اس کو یاد کروگے اس کی تشویر کے سامنے بیٹھ کر کے دی روگے تو وہ پریت آپ کے گھر میں ہی بھی راجمان رہے گا اور جب جہاں پریتوں کا آواز ہوتا ہے وہاں پر دیوتاں کا آواز نہیں ہوتا ہے اس لیے سب پتروں کی تشویروں کو آپ سولہ شراد کے دن ہی رکھیں باقی سب تشویروں کو سولہ شراد پھونے ہونے کے بعد آپ ان کو لال کپڑے یا سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے پیٹی کے اندر بند کر کے رکھ دے تو ہی اچھا ہوگا مانو یا نہ مانو آپ کی اچھا ہے ہم نے آپ کو اپنا گیان دے دیا شاست سمت گیان دے دیا ترک و ترک کر کے آپ کو گیان دے دیا ماننا یا نہیں ماننا اب آپ کی اچھا پر نربھر کرتا ہے آپ سے ہم پڑے لکھے ہیں سوچیں ویچاریں اور اس بابت کچھ گرم کرے میرا دھرم تھا آپ کو گیان دےنا میں نے اپنا دھرم نبھایا ہے کیونکہ کوئی بھی سادو سنت سنیا سی تیاغی تپسری کتھا واشک اس بارے میں بات نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو تو پیسہ کمانا ہوتا ہے اسٹیج پر بیٹھ کر وائی وائی لوٹنا ہوتی ہے اسٹیج پر بیٹھ کر کے پیسہ کمانا ہوتا ہے اس لئے آپ سبی سے میرا ونمر نیوے دن ہے کہ آپ کسی اچھے جوتی شاچار سے اچھے اچھے شاستری سے اچھے ویدوان جنسے جو شاستروں کا گیان دکھتا ہو پرانوں کا گیان دکھتا ہو ویدوں کا گیان دکھتا ہو ان سے اس بابت اوشتی چرچہ کریں اور آپ کہ دیا آپ پریتھ کو بار بار یاد کروگے کسی بھی آتما کو بار بار یاد کروگے تو وہ آتما سے تار آپ کے عوشت جڑیں گے اور آپ کے تار عوشت جڑیں گے تو وہ تار وہ آتما عدرش آتما آپ کے گھر کے اندر عوشتی آئے گی کیونکہ آپ یاد کر رہے ہیں اس کو اور جب پریتھ گھر کے اندر آ جاتا ہے تو وہ امیشہ اٹھا پٹک ہی کرواتا ہے لڑائی جھگڑا ہی کروائے گا اسی لیے صرف سولہ اشراد میں ہی پتروں کی تشویروں کی پوجہ کریں پٹا بھریں ان کے نام سے جو بھی دان دھرم آپ کو نکالنا ہو نکالیں پرنتو سولہ اشراد کے بعد سر پتر موکس اممہ اسیہ کے بعد میں ان تشویروں کو لپیٹ کر کے رکھ دیں پھر اگلے سال ہی ان کو بہان نکالیں سولہ اشراد میں گھر کے اندر تعلہ نہیں لگنا چاہیے چاہے آپ پتروں کو گیا جی چھوڑ کر کے آگے ہو پھر اس کے باوجود بھی آپ کو سولہ اشراد میں تو شراد کرنا ہی کرنا ہے گائے کو بھوجن کرانا ہی کرانا ہے کھیر پوڑی روچ بنا کر کے کھلانا ہے چاہے وہ چھوٹے بچوں کو کھلاو چاہے وہ کنیاوں کو کھلاو چاہے وہ برامنوں کو کھلاو پنتو کھلانا اوشش ہے کبھوں کو چاول کی شکر ملا کر کے اوشش کھلائیں کبھوں کو پوڑی اوشش کھلائیں تاکہ پتر شانت ہو سکے پتروں کے دنوں میں گھر پہ تعلہ نہیں لگنا چاہیے اس بات کا اوشش دھیان رکھیں رو جانا گھر کے مکھ درواجے کے باہر ایک چومو کی دیپک سرسوں کے تیل کا اوشش لگائیں کیونکہ پتر آپ کے درواجے پر اوشش آتے ہیں جائے ماتا دی جائے ماں کا مکھیا مانو یا نہ مانو جائے ماں کا مکھیا آج دی شکتی بھوانی آلہادینی شکتی کست نیوارینی دکھ نیوارینی سیہوائینی میسہ سور مرگنی چند منڈ ناشینی مدو کیٹا بھندری آپ کا کلیان کریں درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالی ناشینی کالی جائے جائے ہمارا ماں برمانی جائے جائے سیتہ رادھا رکھ منی جائے جائے درگتی ناشینی